یہ ہے ویڈیو ہے گزانیا پلانٹ کا بیج لگانے سے لے کر فول کھلنے تک کا نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے ایک اور نئے ویڈیو میں آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے گزانیا پلانٹ کا بیج کب کیسے لگانا ہے کب تک لگانا ہے ساری جانکار اس ویڈیو میں لیں گے چلیے آج کا ہم اپنا جو ویڈیو ہے شروع کرتے ہیں گزانیا پلانٹ کا بیج لگانے کے لیے آپ کو میڈیم سائز کا پورٹ لینا ہے جس کے بوٹم میں ڈینیج ہول ہونے چاہیے اور جو مٹی میں نے بنائی ہے اس میں مٹی تو ہے ہی نہیں اس میں 90% کوکوپیٹ ہے اور 10% ہے اس میں ورمی کمپوسٹ انہاں آپ کے پاس یہ کوکوپیٹ نہیں ہے تو جروری نہیں ہے کہ کوکوپیٹ ہی ہو بیج لگانے کے لیے آپ نارمل گارڈن سوائل میں بھی جو ہیں گزانیا کا بیج لگا سکتے ہیں جو مٹی ہم جو ہیں بڑے پلانٹ کو لگانے کے لیے بناتے ہیں اس میں بھی لگا سکتے ہیں گزانیا پلانٹ کا بیج لگانے کے لیے جو سمیں رہتا ہے وہ اگست مہینے سے لے کر کے دسمبر مہینے تک کا رہتا ہے لیکن جو ٹمپریچر ہونا چاہیے وہ 10 سے 25 ڈگری سیلسیس کے بیج کا ہونا چاہیے 10 سے کم ہو تو بھی بیج نہ لگائیں اور 25 ڈگری سیلسیس سے اوپر ہو تب بھی بیج نہ لگائیں کہ یدی ہم 26 سے اوپر کے ٹمپریچر میں بیج لگائیں گے تو بیج تو اگ جائے گا لیکن ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے سیپلنگ پلانٹ جو ہیں مر جائیں گے تو آپ جو ہیں کوشش کریں جب 25 سے نیچے کا تاپمان ہو دن کے سمیں میں تب ہی آپ کو جو ہے بیج گرو کرنا ہے اب بیج گرو کرنے کے لیے تاپمان کا تو ہمیں پتہ ہے لیکن یدی تاپمان جو ہے 10 سے 20 ڈگری سیلسیس کے بیج کا ہے تو ہم نے سیڈلنگ کرنی کس جگہ پر ہے یہ بھی ہمیں بہت جروری ہے پتہ ہونا چاہیے تو 10 سے 20 ڈگری سیلسیس کے تاپمان میں آپ جو ہیں فل سن والے ستان پر ہی جو ہیں سیڈ گرو کریں اور یدی 20 سے 25 کے بیج کا تمپریچر ہے تو پارشل سن میں گرو کریں تو پہر کی تیز دھوپ سے جو ہے پوٹ کو بچا کر رکھنا ہے اور اوپر کا تمپریچر ہے 25 سے تو سیڈلنگ آپ نہ کریں تھوڑا سمیں ویٹ کر لیں جبکہ تمپریچر ہو جائے سیڈلنگ کرنے لائے تب آپ گرو کریں کیونکہ سیڈ تو گرو ہو جائے گا لیکن ہائی ٹمپریچر سے سیڈ جو ہے سیپلنگ مر جائیں گی تو سیڈ ہمیں پھر سے نہ لگانا پڑے بار بار محنت نہ کرنی پڑے تو آپ جو ہیں ایک بار ہی محنت کیجئے صحیح تاپمان میں سیڈ کو گرو کر کے تو اس طرح سے سیڈ کو جو ہے پوٹنگ سوئل مکس کے اوپر رکھ دینا ہے اور جو ہے سیڈ کو سیم پوٹنگ سوئل مکس سے کور کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بھرپور ماترہ میں پانی دینا ہے اور جو ہے مٹی میں محنت کو منٹین رکھنا ہے اور وارٹنگ نہ کریں لیس وارٹنگ بھی نہ کریں دوستو یہ ہے فرسٹ اپ ڈیٹ جو کی ستہائیس دن کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گزانیا کے پلانٹ کی جو سیڈلنگ ہم نے کی تھی سیڈ جو ہم نے اس پورٹ میں ڈالے تھے صرف تین ہی پلانٹ جو ہیں پہلے ہو گئے تھے اور یہ چوتھا پلانٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بعد میں ہوگا تھا جو کہ ابھی بہت چھوٹا ہے تو اتنے سیڈ ڈالنے کے بعد ہمیں صرف چار پلانٹ ملے ہیں گزانیا کے واقعی دوستو سیڈ میں کمی تھی اس لئے باقی سیڈ نہیں ہو گئے ہیں سیڈلنگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بلکل صحیح ہے تو ابھی ہم ان سیپنگ پلانٹس کو گزانیا کے سیپنگ پلانٹس کو ان پورٹس میں لگائیں گے پورٹ کا سائج ہے دوستو دس انچ اور مٹی کی بات کریں تو مٹی میں سینڈ گارڈن سول اور کمپوسٹ تینوں کو میں نے برابر مطرہ میں مکس کیا ہے تو دوستو آپ نے جو ہے گزانیا کے پلانٹ کو صرف اتنا ہی مٹی میں دبانا ہے جہاں تک جڑ ہے اس سے زیادہ جو ہے مٹی میں نہیں دبانا ہے اور ٹانس پلانٹیشن کے بعد پورٹ کو یہ دی ٹمپریچر بیس سے اوپر کا ہے تو آپ جو ہے دو چار دن کے لئے پارچل سن میں رکھئے اس کے بعد آپ فل سن میں ہی رکھئے سیپلنگ پلانٹ ہو یا پھر آپ کا جو ہے بڑا پلانٹ ہو ستمبر کے بعد آپ کو جو ہے پلانٹ کو فل سن میں ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ پلانٹ فل سن میں ہی اچھی گروہت اور فلاورنگ کرتا ہے اور فول کو کھلنے کے لئے تو دوستو اس پلانٹ کو جو ہے پورٹ سن لائٹ کی ضرورت رہتی ہے ٹرانس پلانٹیشن کے سترے دن کے بعد کا یہ پہلا اپ ڈیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گزانیا کے جو پلانٹ ہیں پہلے سے کافی بڑے ہو گئے ہیں اور کافی گھنے بھی ہو گئے ہیں اور یہ کھرپتوار ہو گیا ہے اس کو ہم نے اکھاڑ دینا ہے صرف ہمارا گزانیا جو مین فلاور پلانٹ ہے وہی گملے میں رہنا چاہیے باقی کوئی بھی کھرپتوار ہو گئے اسے آپ نے جو ہے اکھاڑ دنے میں بلکل بھی دیری نہیں کرنی ہے تو ہمارے دونوں ہی پلانٹ گزانیا کے جو ہے کافی اچھے سے گروہت کر رہے ہیں سترہ دن کا یہ پہلا اپ ڈیٹ ہے ٹرانس پلانٹیشن کے تھارٹی نائن ڈیز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دونوں گزانیا کے پلانٹ پہلے سے ابھی جو ہے کافی زیادہ گھنے ہو گئے ہیں پلانٹ کی اچھی دونوں پلانٹ کی جو ہے گروہت اچھی ہو رہی ہے اور ان میں آپ جو ہے یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹا سے ایک بڑ بھی بنتے ہوئے دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ اپ ڈیٹ ہے دوستو تھرٹی نائن ڈیز کا ٹرانس پلانٹیشن کے بعد کا یہ ہے دوستو اپ ڈیٹ سکسٹی ایٹ ڈیز کا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ہی پلانٹ جو ہیں کتنی ادھیک انٹیٹی میں فلاور پرڈیوز کر رہے ہیں فول کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور دونوں ہی پلانٹ میں جو ہیں فلاور الگ الگ کلر میں کھل رہے ہیں جو کی بہت ہی بڑیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہے کتنے پیاری گزانیا پلانٹ کے فلاور کھل رہے ہیں پلانٹ کے فلاور جو ہیں فلسن میں ہی بلوم ہوتے ہیں اگر دھوپ نہیں نکلے گی تو یہ فلاور بھی نہیں کھیلیں گی تو آپ فلسن والے ستان پریب گزانیا پلانٹ کو پلیس کریں اور یہ ہے دوستو لاسٹ فائنل اپ ڈیٹ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹ جو ہے کافی سارے فولوں سے لدے ہوئے ہیں دوستو آپ کو ہیڈیویا ہیلپ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور چینل کو بھی سبسکر کر لیجئے کسی طرح گارنی لیٹری ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور اگر آپ کے منہ کوئی سوال ہے سو جاؤ ہو تو کمنٹ کریے گا میں جن دل دی ہوگا ریپلائی دینے کوشش کروں گا تھانکس فور واشنگ ہیپی گارنی